ایران کے 80 فصد آبادی شیعہ ہے ایران آریا کے نام پر پڑا ہے ایران کا پرانا نام فارس تھا زرتشتی کو آج کل پارسی کہا جاتا ہے جن کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے ایران ایک قدیم ملک ہے اس کا پرانا نام فارس تھا آپ کا معلوم ہے کہ رتن ٹاٹا بھی پارسی تھا ایران ایک قدیم ملک ہے اس کا پرانا نام فارس تھا جہاں پر آریا دھائی ہزار سار قبل مسیح آباد ہوئے کئی صدیوں کے بعد یہ آریا ہندوستان چلے آئے اور ان کی زبان ہند آریائی ہو گئی جو لوگ ایران میں رہ گئے ان کی زبان ایرانی بن گئی اور کہا جاتا ہے کہ آریا کے نام پر ایران نام پڑا ہے حالانکہ ایران کا پرانا نام فارس تھا تقریباً 651 اسوی کو مسلمانوں نے ایران فتح کیا زرتشتیت ایران کا سب سے بڑا مذہب تھا ایران میں پندروی صدی تک سنی مسلمان رہتے تھے 1501 اسوی میں صف ہوئی سلطنت نے مقام سنی مسلمانوں کو شیعہ مذہب اختیار کرانے کی شروعات کی آج شیعہ ایران کا سرکاری مذہب ہے ایران کے 80 فیصد لوگ شیعہ ہیں 18 فیصد سنی مسلمان ہیں باقی دو فیصد غیر مسلم ہیں زرتشتیت ایران کا قدیم مذہب تھا یہ لوگ آتیس پرست تھے یعنی آگ پرست تھے اس مذہب کے فاؤنڈر زرتشت نے اپنے آپ کو حادیہ برحق بتایا دھیرے دھیرے بہت سے سلطنت اور عوام کا مذہب زرتشت بن گیا ایران کی حکومت مصر سے کوچین منگولیا اور خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی تمام ایشیاں میں ان کی پہنچ تھی آج کا ایران پورپ میں افغانستان پاکستان پشم میں عراق اور ترکی اتر پشم میں ازربائیجان ارمینیا دکھن میں خلیج رومان اور فارس تک پھیلا ہوا ہے ایران میں انسانی کمیونٹی کی شروعات تاریخ کے حوالے سے آریا کے یہاں بسنے سے بتائی جاتا ہے اسی لئے اس کا نام ایران پڑا عرب مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دوری حکومت میں ایران پر فتح کا سلسلہ شروع کیا 633 عیسوی میں بین نحرین کو حضرت خالد بن ولید نے فتح کیا اور 636 عیسوی میں حضرت عصاد بن ابی وقاس نے قادسیہ کی لڑائی میں ایران کی ساسانی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور 651 عیسوی کو تقریبا تمام ایران پر عربوں کی حکومت قائم ہو گئی خلفہ راشدین اور عموی حکومت کے بعد ایران پر عباسیوں کی حکومت قائم ہوئی عباسیوں کے کمزور پڑتے ہی ایران پر مختلف شاہی حکومت قائم ہوتی رہی جیسے سلجوک سلطنت منگول سلطنت کے بانی چنگیز خان پھر اس کے پوتے ہلاکو خان کے حکومت رہی جنہوں نے 80 سال تحکومت کی پھر ہلاکو خان کے پر پوتے غزن کے دوری حکومت میں اسلام کو ایران کا مذہب بنایا گیا پھر امیر تیمور نے 3380 عیسوی میں ایران کو فتح کیا اس کے زوال کے بعد صفحی حکومت کے بانی شاہ اسماعیل اول نے 501 عیسوی کو حکومت قائم کی اور یہی سے شیعہ مذہب کے اروج کا دور شروع ہو گیا اس کے حکمرانوں نے شیعہ مسلک کو ریاست مذہب قرار دیا 1989 کو عوام آندرون کے سبب ایران میں راج تندر کا خاتمہ ہوا اس طرح جمہوریت قائم ہو گئی